نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا یو شکو ان یأتیا علی الناس زمان ان قریب لوگوں پر ایک دور آنے والا ہے لا يبقى من الاسلام الا اسمه اسلام کا صرف نام باقی رہے گا ولا يبقى من القرآن الا رسمه اور قرآن کے احکام ختم ہو جائیں گے رسمیں باقی رہ جائیں گی صرف قرآن کی رسم باقی رہ جائیں گی اور اس کی دعوت اور اس کا احکام وہ ختم ہو جائیں گے اور فرمایا اس زمانے کی مسجدیں تعمیر کے اعتبار سے بہت شاندار ہوں گی لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی اس زمانے کا تعلیم یافت طبقے میں سے سہکڑوں فتنے نکلیں گے اور انہی میں جا کے واپس لوٹ جائیں گے اور اس سے انسانیت تباہ ہوگی یہ حضور علیہ السلام نے خبریں دی آج بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا کہ مرتد ہونے والے کے علاقے کے مرتد دین کی ایک بڑی تعداد کو جوڑا گیا تو سب پڑے لکھے اور تعلیم یافتہ ہے ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اور انہوں نے اپنا دین ایمان چھوڑ دیا کیسا چھوڑا کسی غلط فہمی کے بنیاد پر نہیں کسی تعویل کی بنیاد پر نہیں کسی ذہنی کمزوری اور نہ سمجھ سکنے کی بنیاد پر نہیں صاف یہ کہتے ہوئے کہ محمد ہمارے نبی نہیں ہے ہمارا نبی فلاہ ہے جو ناروے میں بیٹھا ہوا ہی یہ کہتے ہوئے تعلیم یافتہ پڑے لکھے بچے ماں باپ کو کسی قیمت پر ماننے کے لئے تیار ہیں سمجھایا گیا ڈھرایا گیا مارا گیا یہاں تک کہ ابھی کل پرسوں آٹھ دس علماء آئے تھے مشورے کے سلسلے میں تو وہ بتا رہے تھے ایک کو تو اتنا پیٹ دیا تھا ان کے ہی گھر والوں نے کہ سمجھے کہ مر گیا لیکن مرا نہیں تھا تو ہاسپیٹل میں ہے اور اب اس کو ہوش آیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مار پیٹ میں میں مر جاتا تو اچھا تھا میں شہید ہو جاتا حالانکہ خطری طور پر مرتد ہو چکا اسلام سے خارج ہو چکا لیکن اپنے اس نئے دین پر اتنا وشواس و بھروسہ رکھتا ہے اور یہ جو دین پیش کیا ہے یہ کوئی گوار جاہل نہیں ہے یہ بھی پڑا لکھا ہو تعلیم یافتہ انسان ہے پر مذہب کی تعلیم سے محروم ہے اس وجہ سے اس نے ترے ترے کی باتیں خرافات حدیثوں کا غلط مفہوم آیتوں کی غلط ترجمانی آج تک دنیا کے کسی عالم کو نہیں سمجھ میں آئی نہ صحابہ کو نہ تابعین کو نہ محدثین کو نہ فقہہ کو جو اس کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ بیان کرتا ہے لیکن وہ بدنصیب مسلمان جن کے گھروں سے ان کو اپنا عقیدہ بھی نہیں ملا جن کے ماں باپ اپنے بچوں کا ایمان بھی سلامت نہیں رکھ سکے وہ جب ان کی باتیں سن رہے ہیں تو اپنا ایمان کھو رہے ہیں اور مرتد ہوتے جارے ہیں لیکن کیا کسی کی نواقفیت اس کے اپنی اتنی بڑی غلطی کا عذر بن سکتی ہے تو یہ صاف سمجھ لیجئے قرآن حدیث کی روشنی میں آل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی شخص کا نہ جان کر کافر ہونا قیامت میں کوئی عذر نہیں ہے اس کا نہ جاننا خود ایک بہت بڑا گناہ موسیقا